موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائن نیوز اب انیتری کنگنہ رانوت کے بول فیل سے بگڑنے لگے ہیں اس بار کنگنہ نے راست پتا یعنی کی مہاتمہ گاندی پر نشانہ سادہ ہے کنگنہ نے سوشل سائٹ انسٹاکرام پر دو لمبے میسیج کیے ہیں ایک میسیج میں بار کی ایک پرانی کٹنگ لگاتے ہوئے کنگنہ نے لکھا ہے یا تو آپ گاندی کی فین ہو سکتے ہیں یا نیتا جی کے سمرتھک آپ دونوں نہیں ہو سکتے چنے اور فیصلہ کریں کنگنہ نے انسٹاکرام سٹوریز میں جو سندیش لکھا ہے اس میں باپو کو ستہ کا بھوکھا اور چالاک بتانے تک ہی مانکت کر دی اس کے پہلے کنگنہ نے بھارت کو ملی آجادی کو بھی کہا تھا اب کنگنہ کے خلاف راجستان کی رازدھانی جیپور میں کانگریز نیتا نے شکایت درج کر آئی ہے بتا دے آپ کو سوطنترتہ کے لیے لڑنے والوں کو ان لوگوں نے اپنے مالکوں کو سوپ دیا جن میں اپنے اوپر اتجار کرنے والوں سے لڑنے کی نہ تو ہی مطھی نہ ہی خون میں اُبار یہ ستہ کے بھوکے اور چالاک لوگ تھے یہ بھائی تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا اگر کوئی تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو اور اس طرح سے آجادی نہیں صرف بھیق ملتی ہے آپ اپنے ہیرو سمجھدھاری سے چھلیں آگے اپنے دوسرے پوست پر کنگنہ رانت نے لوگوں کو اتحاس کے بارے میں جاننے کی سیکھ دیتے ہوئے لکھا کہ گاندھی جی چاہتے تھے بھگت سنگھ کو فاسی ہو کنگنہ نے لکھا گاندھی نے کبھی بھگت سنگھ اور نیتا جی کو سپورٹ نہیں کیا کوئی ثبوت ہے جو اشارہ کرتے ہیں کہ گاندھی جی چاہتے تھے کہ بھگت سنگھ کو فاسی ہو جائے اس لیے آپ کو چننا ہے کہ آپ کس کے سمرتھن میں ہیں کیونکہ ان سب کو اپنی یادوں میں ایک ساتھ رکھ لینا اور ہر سال ان کی جینتی پر یاد کر لینا ہی کافی نہیں ہے سچ کہے تو یہ میج مرکتہ نہیں بلکہ بہت گہ جمعیدارانہ اور ستہی ہے لوگوں کو اپنے اتحاس اور اپنے ہیرو پتا ہونے چاہیے ابھی تک آجادی کے سال کو لے کر ڈیویٹ کر رہی کنگنہ پر ویسے ہی کئی ہیں فیر درج ہو چکے ہیں پدھ میں شریف پرسکار پانے کے بعد کنگنہ نے ہندوستان اس کے اتحاس اس کے آجادی کو لے کر جو لگتار بیان دیئے ہیں ویسا اگر وہ کسی اور دیش میں کر دی تو شاید اتحاس کی سمجھ آ جاتی لیکن کنگنہ ایسے بیان دینے ایسی ٹپنیا کرنے کے بعد بھی ہندوستان میں چین سے رہ سکتی ہے کیونکہ گادی جی نے تو کہا تھا کی اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر لینا چاہیے ایسی اور قبروں کے لئے بڑے رہیے ایس بیر نائی نیوز کے ساتھ دھنے والد